بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اسلام سے قبل عرب کے تاریخی حالات اور بتائیں گے آپ کو قوم عرب کے مختلف سلام کے بارے میں میرا نام محمد احسن ہے ویڈیو میں آگی جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کیونکہ ہم قوم عرب کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے اس حوالے سے موریخین کی دو رائے ہیں پہلی رائے یہ کہ لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے جس کے معنی سہرہ اور لیگستان کے ہیں کیونکہ عرب کا ایک بڑا اور جامع حصہ لیگستان پر مشتمل ہے اس لئے وہ عرب کے لائے دوسری رائے موریخین یہ پیش کرتے ہیں کہ لفظ عرب کے ایک اور معنی بھی ہیں جو فساحت اور بلاغت کے ہیں چونکہ ان کی زبان بہت فسی اور جامع ہے لہذا اسی مناسبت سے وہ خود کو عرب کہتے تھے لیکن موریخین نے پہلی رائے کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں قوم عرب کے تعریف کے بارے میں قوم عرب کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سامفے اور موریخین نے قوم عرب کو تین طبقات میں تقسیم کیا ہے پہلا طبقہ عرب بائدہ دوسرا طبقہ عرب آربہ اور تیسرا طبقہ اور آخری عرب مستعربہ پہلا طبقہ یعنی کہ عرب بائدہ یہ وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخ کی دور سے ہساروں سال پہلے میٹ چکا تھا قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق اسی طبقے سے تھا دوسرا طبقہ یعنی عرب عربہ جو کہتانی بھی کلاتے تھے یہی لوگ عرب کی اصل باشندے تھے ان کے عظیم الشان محلات اور کھنٹات اب تک عرب میں پائے جاتے ہیں اسی طبقے کی دو شاکے ہوئیں جن میں ایک بنو خضائے جو مکہ میں آقار آباد ہوئی اور دوسری شاک مدینہ المنورہ میں منتقل ہوئی جہاں وہ اوسو اور خضرج نامی دو قبلوں میں پڑھ گئی تیسرا اور آخری طبقہ ہے عرب مستعاربہ یہ وہ طبقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر لہوڑات میں سے تھے اور بنو اتنام کہلاتے تھے اور یہی وہ طبقہ ہے یعنی کہ عرب مستعاربہ جو نبی آخر زمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر سے ملتا ہے تحریک گواہی کہ ظہور اسلام کے وقت یہی دو طبقے یعنی کہ عرب عربہ اور عرب مستعاربہ ہی تھے اور اسلام کی ابتداء تاریخ انہی سے وابستہ ہے اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر کی بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے زوجہ مبارکہ حضرت حاجرہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر میں بڑھ گیا جو عدنان تک پہنچا عدنان وہ تاریخی شخص ہے جس سے مشہور و معروف صحابہ کرام کا نصر ملتا ہے عرب کے مشہور قبیلے حربیہ مزر خضرہ جیسے نامر قبیل اسی قوم سے تھے آگے چل کر بنو عدنان کی قوم سے خاندان قریش کے موریوں سے آلہ پیدا ہوا جس سے قریش قبیلے کی بنیاد پڑی اس شخص کا لکہ قریش تھا اس لئے اسی نسبت سے اس کا خاندان قریش کھلایا پھر قریش قبیلے میں قصر نامی شخص پیدا ہوتا ہے یہ وہ تاریخی شخص تھا جس نے قبیلے قریش کی سیاسو اشتمندگی کا آغاز کیا اس وقت حرم قابیہ کی تولیت پر بنو خضا قابض تھے قصر نہایت حسلمان اور بادو شخص تھا اس نے قابیہ کی تولیت کا منصب گیروں کے ہاتھوں میں نہ رہنے دیا اور بنو کنانا کی مدد سے نہ صرف بنو خضا کو مکہ سے باہر نکلوایا بلکہ اس منصب پر خود قابض ہو گئے قصر نے اپنے دور میں بہت سے بڑے کام کیے جیسے کہ مکہ میں فوجی، عدالتی اور مذہبی جیسے کئی شعبے قائم کیے قصر کے چھے بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں قصر نے اپنی وفات کے وقت وسیعت کے طور پر حرم کے تمام انتظامات اور اختیارات اپنے بڑے بیٹے عبد الرار کو دیئے اور قبیلہ قریشی سیاست اپنے دوسرے بیٹے عبد المناف کو سوق دی آگے چل کر عبد المناف ہی کی نصر سے قبیلہ قریش پھلا پھولا اور اسی نصر سے حاشم پیدا ہوئے اس نے قبیلہ قریش کی بڑے عزت و عزت قائم کی حاشم نے مدینہ میں بڑی نجار قبیلے میں شادی کی قصر ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا کچھ عرصے بعد حاشم کے انتقال ہو جاتا ہے تو حاشم کے بھائی متعلیب اپنے باتیجے یعنی شیبہ کی پروریش کرتے ہیں اور اسی بنا پر شیبہ کا نام عبد المتعلیب یعنی متعلیب کا بیٹا پڑ جاتا ہے عبد المتعلیب نے فاطمہ نامی خاتون سے شادی کی اور شادی کے بعد انہوں نے ایک مندت مانگی تھی کہ اگر میرے دس بیٹے ہوں گے تو کسی ایک بیٹے کو میں خدا کی راہ میں قربان کروں گا اور پھر خدا کے حکم سے ان کے دس بیٹے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی مندت پوری کرنے کے لیے قرآن دازی کرتے ہیں جس میں ان کے محبوب بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے چونکہ حضرت عبد المتعلیب کو حضرت عبداللہ بہت معزز ہوتے ہیں اس لیے وہ اس معاملے میں روسائے قریش یعنی کہ قریش کے بڑے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ اس مشورے کے بعد وہ خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور اس مندت کو پوری کرتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں تو حضرت عبداللہ کی شادی بنی زہرہ کے رئیس واحب بن عبد المناف کی ویڈی حضرت عامنہ سے ہوتی ہے اور پھر حضرت عبداللہ اور حضرت عامنہ کے ہاں ہمارے نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو تعلق پر مبنی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک شیئر ان سبسکرائب پڑھنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ